جائے مسیح کی دوستو میرے مسیحوں بھائیو بھینو آپ کو بھائی اشوک مسیح آج کے دن کی بہت بہت شکتہ ہم نہ دیتا ہوں تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی پرمیشو کا دنیواد کرتا ہوں کہ پرابو نے ہمیں اس لائق سمجھے کہ ہم اس کی باتوں کو کر سکیں ہم اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتا سکیں میرے عزیزو میرے دوستو دنیا بہت تیج گتی سے چل رہی ہے دنیا کی رفتار بہت تیج ہے اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اس تیج گتی سے بچھا کر کے رکھئے کہیں آسانہ ہو کہ آپ دنیا کی گتی کے انصار اپنے آپ کو چلانے لگ جائے اور جو آشش ہیں جو بلکتیں آپ کو آنی چلیے شاید وہ رکھ جائے پر وہ کہتا ہے نہ کہ کبھی بھی اپنے سمجھ کا سارا مت لینا پھر بھی ہم سمجھدار لوگ اپنے سمجھ کا سارا لیتے ہیں ہمیں اپنے باتوں پر جلنا بہت اچھا لگتا ہے ربو بہت جلد اس دردی پر آنے کے لئے تیار ربو کہتا ہے کہ میں چور کی طرح آنگا اور ان سم بشواسی کو اپنے سارا لے کر کے چلا جاؤں گا جو میرے ساتھ میرے پتہ کے پتہ کون لوگ جائیں گے سفید چوگا پہن کر جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سفید چوگا تو پہن لیتے پر مل میں بہت کپٹ ہوتا ہے کیا ایسے لوگ جائیں گے یہ ایسے لوگ جائیں گے کہ پربو مجھے تو تیرے سیوا کچھ عطا پتا ہے نہیں ایسے انسان کو جانتا ہوں گا ایک مطل جی ہیں گاسی آباد میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اومی یشو مسیح کیا جاتی تھی کہاں کا رہنے والا تھا کس کا پتہ تھا کس کا بیٹا تھا مجھے تو پتہ ہے بس میں اس سے پراتھنا کرتا ہوں یشو مسیح کے نام سے اور وہ میری پراتھنا کو سنتا ہے مطل صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں پربو کو آپ جیسے لوگوں کی ہی ضرورت ہے آپ جیسے مشواسی لوگوں پربو کے سنگ جانے کے لئے دیارتے ہیں انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میرے کو بہت دکت ہو رہی بہت در سال عمر ہو گئی ہے چلنے میں سانس لینے میں بہت دکھنے سا رہی ہے وہ نیبولیزر سے سانس لیا کر دیتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اپنی مشین کو بالکونی سے نیچے پھینک دو اسی پل آپ کو پربو چنگائی دے گا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی سانس لینے والی نیبولیزر مشین کو بالکونی سے پھینک دے تھا آپ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوگا کہ ان کی وہ کہتے ہیں کہ ساری اور ون ٹھیک ہو گئی پربوشنل مسیح نے مجھے چنگائی دے دی جنہیں یہ نہیں بتا کہ یشو مسیح کو کتنے لوگ اور کیسے مانتے ہیں وہ صرف یشو مسیح کی نام کی باتیں کرتے ہیں آپ کو سچ بتا رہا پربو کو ایسے لوگوں کی حضورت ہے یہ نہیں کی سفش چونگا پہن کر کھڑے ہو گئے اور اپنے من کے کپٹ کو کھڑے ہو کرتے بولتے ہیں پربو تمام ان باتوں پر نگرانی رکھتا ہے جو سفش چونگا پہن کر بولتے ہیں جو سادہ طریقے سے پربو سے پڑھتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہی نہیں کہ کسی کو میں دوش لگاؤں اپنی وچن کہتا ہے کہ دوش لگاؤں گے تو تک پر بھی دوش لگا ہے میں جو کہا تھا کہ پربو کی نگہ سے کچھ چھپا نہیں اپنے من کو شد کرتے ہیں ایسی نہیں اس نے سامرستیو سے کہا تھا میں تجھے جیون کا جل دوں گا تو تک بھی پیاسی نہ لیں میرے دوستو وہ آشیشیں وہ برکتیں وہ تمہار پرکار کی باتیں پربو آپ کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے اٹھتیس سال کے مریش کو بل بل میں جنگائی دے دی آپ کو بھی چنگائی دے دی وہ چاہتا ہے جیسے میں لازل کو زندہ کیا تمہارے اندر اگر کوئی مردہ بن کر کے غلط بات گھسی بھی ہے کہ پربو اس کو نکھال دینا چاہتا ہے اپنے ساری باتیں اس پر سومت ہونا یار کیوں نہیں اس کو اپنے من کی بات بتاتے اور کیوں من کی باتوں کو جانچنے والا ہے وہ من کی باتوں کو سمجھنے والا ہے اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے بس تیعہ کرو گے تو تم پر تیعہ کی جائے گی رحم کرو گے تو تم پر تیعہ کیا جائے گا اچھا سوچو گے اچھا ہوگا برا سوچو گے برا برا کہتے ہیں کہ انسان جو بھوتا ہے اس کو وہی کاٹنا پڑتا ہے اگر آپ نے اپنے پتا سے اپنے ماتا سے غلط میں ہوار کیا تو آپ کے بچے آپ پہ ساتھ کریں گے اگر آپ نے نہیں کیا تو چاہے کتنا بھی پورے جمانے میں کھومیں آپ کے بچے آپ کے مکھی میں رہیں گے آپ کو اپنی کمائی کا حصہ لاکر پہ دیں گے ربو ان تمام لوگوں کو سمال کے لگ جو دنیا کی رفتہ میں چڑھ رہے ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ دور رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اپنے آپ کو اس بھگتی دورتی جندگی میں شامل کر لیا ہے میں تو چھوٹا تھا چھوٹا ہوں اور چھوٹا ہی رہوں گا میں نے اپنے آپ کو جیرو نہیں بلکہ دبر جیرو بنا کر کے لگ رہے ہیں تاکہ پربو میرے سن کو اور میں ست پرتیشت ہنڈیڈ پر چاہتا ہوں پربو آپ کو بھی ہنڈیڈ پر سن ملانا چاہتا ہے لیکن اس سے میں نے آپ کو اپنے تمام مالج کو کھمنڈ کو مرائی کو بری باتوں کو ڈبل جیرو میں کنورٹ کرنا پڑے گا اگر ایسا کر سکتے ہیں پربو آپ کے ساتھ میں نے کئی مرتبہ بتایا کی اپنے آپ کو چنگہ رکھنے کا بہت سارے طریقے ہیں اچھے کام کرو سگر، بی پی، گیرس چول آپ کے قریب نہیں آئے گا بھوکے کو کھانا کے لاؤں تو وہ آپ کے سمگ ہوگا تو وہ آپ کے تمام پرہتنا کو سن لے گا تو وہ آپ کے جیون کے تمام کسٹوں کو ہر لے گا آپ سب کو میرا برنام چاہ مستیدی ریس اللہ